جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دوائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں اب میرے بھائیو کچھ اہم فیقی مسائل جلدی ہلی کور کر دوں صحیح بہاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بہاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پر اجمع ہے صحیح بہاری میں تعلیقن ابن عباس کا کول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چک سکتا ہے چکنے اور کھانے میں فرق ہے چکنا جو ہے وہ زبان کی نوکیوں پر ہوتا ہے یعنی نمک مرش کو چک کے پھر تھوک دے صحیح بہاری میں تعلیقن حسن بسری تابی کا کول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بہاری میں تعلیقن عطا بن عبی رباہ کا کول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوڑے گی اور یہ مشکات میں ٹو زیرو ون ایٹ پر موجود ہے بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ نے اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں موسیقی